پاہم کیا ہو رہا ہے؟ 11 بچے کیا ہو گیا؟ ادنی دیر کیوں کہا رہے ہیں؟ سب انتظار نہیں ہو رہا میں کیا ہو گیا؟ عطالت ہے ہاں تمہارا گھر نہیں ہے نا جا تمہاری چلے گی بس دعا کرو کہ چچ صاحب اس کو رہا کر دیں آنچ اور ہمارے سارے فواب حقیقہ میں بڑھ لی تم نے جیلہ بیگم سے بات تو کر لیتی نا شجاد صاحب آج میرا بھائی آزاد ہو جائے گا نا جی انشاءاللہ آپ بلکل بے فکر رہیے میں نے اپنے طور سے ایڈی چوٹی کا زور لگا کر نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے بھی اس کیس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب سے سارے معاملات تیک کر لی ہیں بس صرف عدالت لگنے کی دیر ہے اور واسعہ احمد کے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا جس صاحب پہنگیا آچھا آئیے عدالت لگ گئی آپ لوگ بھی آجائے آجائے آمی آئے ما موسیقی 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 بیٹھ جائیں پلیس موسیقی عدارت کی کاروائی شروع کی جائے موسیقی 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 اجازت سے مقتول کے بارے سجاد کو کٹہرے میں لانے کی اجازت چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے بیان قلم بند کروا سکتا ہے اجازت ہے سجاد صاحب آئیے کٹہرے میں سجاد صاحب میں آپ سے یہ پہنچا چاہتا ہوں کہ آپ واسحمت کو پہلے سے جانتے تھے ہیں جی نہیں بالکل بھی نہیں آپ کے بھائی حماد وہ بھی ان کو پہلے سے جانتے تھے یا ان کی کوئی دشمانی وغیرہ تھی نہیں نہیں میرا بھائی تو بہت ہی شریف انسان تھا اور ان سے کیا اس کی تو کسی سے کوئی دشمانی نہیں تھی بلکہ وہ تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جد صاحب یہ محص ایک حادثہ تھا کسی دشمانی کا نتیجہ نہیں تھا اور اس کے عیوز میرا موکل خون کا قصاص دینے کے لیے تیار ہے اور سجاد صاحب یہ راضی نامہ پہلے ہی دے چکے ہیں جس پر ان کی والدہ اور ان کے اپنے دستخط موجود ہیں وہ راضی نامہ آپ کے سامنے پیش ہے سر